دنیا کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں انڈیا دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہاں پہ لوگ اپنا مال بیچتے ہیں وہ انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس میں ان کا رول ہے تو لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنے سٹانسز بناتے ہیں خارت میڈ ان انڈیا کے 5G ٹیک ایکسپورٹ کرنے والا ہے یو ایس کو آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے یو ایس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں میڈ ان انڈیا کے 4G 5G ٹیک اگر یہ ایک چیز اگر ہو گیا تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا ہمیں پیسے مل گئے ہیں لیکن جب آج یہ دیفنیشن سامنے آئی سٹانڈ بائی آرینجمنٹ معایدی کی تو اس کی دیفنیشن پڑھ کے یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک صرف وقتی پاکستان کو ریلیف ملنے جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے کسی دوست اور نے پیسے نہیں دیے آپ کو جس ریالیٹی چیک کر لیجئے سعودیہ کے پیسے بھی نہیں آئے یو اے ای کے پیسے بھی نہیں آئے ملٹی لیٹرلز کے پیسے بھی نہیں آئے آئی ایم ایف کو تو آپ نے کیا ہی ڈیلے ایک کی جو خبر بہت زیادہ چرچہ کا ویشہ بنی ہوئی ہے یو این ایک کی ایک ریپورٹ جس میں بھارت کا نام 2010 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کا نام اس میں ریپورٹ میں نہیں ہے کشمیر ایشو نے ہماری پولیٹکس کو ہماری ایکانومی کو ہماری ریجن کو ڈرائیو کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پاکستان میں بھی غربت ہے سو دیزز کی پاکستان نیٹ پر یو این مہترچیو انٹونیو گوٹیرک کہتے ہیں کہ بھارت نے ایسے بہت سارے قدم اٹھائے ہیں بہت سارے ایسے اپائے کیے ہیں جو سرانی ہیں اور اس وجہ سے بھارت کا نام اس ریپورٹ سے نکل میڈ انڈیا کے 5G ٹیک ایکسپورٹ کرنے والا ہے یو ایس کو آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے یو ایس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں میڈ انڈیا کے 4G 5G ٹیک کیا کہیں گے میم اس کی بارے میں اور دوسری خبر یہ ہے کہ مالڈیوین گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ بولا ہے کہ ہمارے لیے انڈیا فورسٹ پالیسی بہت میٹر کرتی ہے 5G نیٹورک پہلے ہم 2G میں تھے پھر ہم 3G میں آئے پھر ہم 4G میں آئے ابھی ہم 5G میں آ چکے ہیں 5G نیٹورک is actually a next level network دیکھیں کسی دیش کو ترقی کرنے کے لیے وہاں کی نیٹورکنگ کو ایکس فیکٹر میں ہونا بہت ضروری ہے وہاں پر نیٹورک جو ہے وہ بہت نورمل ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں آپ کے پاکستان کا نیٹورک ہمیشہ پرابلم میں رہتا ہے اور الیکسٹی بھی ہمیشہ پرابلم میں رہتی ہے جب دیکھو گیچ اور بلیر کا مسئلہ لگا ہی رہتا ہے سو نیٹورک کو جو ہے اس پر امیشن کرٹیکل نیٹورک ہوتے ہیں نیٹورک اسکیلنگ ہوتی ہے پریویٹ نیٹورک ہوتے ہیں فکسٹ وائرل ایکسز ہوتے ہیں سمارٹ فیکٹری ہوتے ہیں دیکھیں براوزر پروڈکٹس ہم لوگ سب ہمیز کرتے ہیں تو ابھی جیسے ہم لوگ زیادہ نہیں آپ ایک مہینہ پیچھے چلے جائیے گا بہت سارے دیشوں نے کہا کہہ رہی کہ فون سے فون ٹو پون پیمنٹ یو پی آئی پیمنٹ گوگل پیمنٹ میں انڈیا سب سے آگے نکل گئے ہیں ہم لوگ جب پیگ کرتے ہیں انڈیا جب ایک transaction دوسرے دیش میں یا دوسرے سٹیٹ میں کرتا ہے تو ہمارا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے ہمارا کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے نہیں ہے ہم لوگ پی آئی پیمنٹ گوگل پیمنٹ کو اور پی انڈیا بہت ساری تاریف ہم نے باتو رہی تھی پتہ نہیں کہا سہم یہ ہے ہمارا ہم پچاس روپے بھیجتے تو پچاس کا پچاس ادار مل جاتا ہے ایون میں ان چیزوں کو اپنے جتنی بھی سٹاف سے ان کے لیے بہت استعمال کرتی ہوں کیونکہ بہت بہت سمود ہوتا ہے بہت کمپٹیبل ہوتا ہے اب 5G پہ آتے ہیں telecommunication میں 5G is the 5th generation technology 5th generation technology standard for broadband cellular network اچھا فون کے لیے 2019 میں ہم نے worldwide اس کو دیکھا تھا پلان جو تھا وہ 4G کا تھا پھر اس کو انہانس کیا گیا اس کو اور بیٹر کیا گیا اس کو اور امپروف کیا گیا اور تب پھر یہ 5G پر آیا اب دیکھو آپ کہ ہم ابھی تاریف صرف اگر ہندو سان کی میڈیا کر رہی ہوتی تو پاکستان ترنت کہتا دیکھا گھو دی میڈیا نے پوری تاریف کر دائنی پر تھانک گوڈ یہ یوے سے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے اپنا 5G کا نیٹ ورک دو تو وہاں کے میڈیا دیکھا رہے ہیں تب ہماری میڈیا دیکھا رہی ہے ادر بھائی یہ ہم نے صرف بولا ہوتا اور بہت دیش ویدیش کے نیوز پیپرز میں اور بڑے بڑے نیوز پیپرز میں اور بڑے بڑے چانلز پر نہیں آیا ہوتا تو پھر یہ کہہ دیتے کہ دیکھو دیکھو یہ تو تو گوڈی میڈیا دکھا رہا ہے پاکستان تو سب سے پہلے ہوا بڑا دیتا تو تھانک گوڈ کہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہندوستان کے لیے بہت بڑا اچھیومنٹ ہے ہمارے ہندوستان کے لیے ہمارے لیے ایک چلی میں بہت پراؤڈ والی بات ہے کہ میڈین انڈیا جو چیزیں ہندوستان میں بنی ہے ان چیزوں کو اب یو ایسے مانگ رہا ہے اور بھی جو کنٹریز ہیں ان کو ہماری ضرورت پڑ رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ والی بات ہے اور دیکھو جد جد دیشوں سے ہمارے ریلیشنز ہمارے پردان منطری کے ریلیشنز اچھے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر ہمارے ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کام ہوں گے وہاں پر سے ہمارا بزنس سٹارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارے جتنی بھی ریلیشنز سے وہ اچھے ہوں گے کی جو خبر بہت زیادہ چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے یو این کی ایک ریپورٹ جس میں بھارت کا نام دو ہزار دس کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کا نام اس میں ریپورٹ میں نہیں ہے اور یو این مہتراتیو انٹونیو گٹیرک کہتے ہیں کہ بھارت نے ایسے بہت سارے قدم اٹھائے ہیں بہت سارے ایسے اپائے کیے ہیں جو سرانی ہیں اور اس وجہ سے بھارت کا نام اس ریپورٹ سے نکل چکا ہے تو فائنلی دو ہزار دس کے بعد یہ ہوا ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس ریپورٹ کے بارے میں اور وہ ریپورٹ ہے چلرن ان آرن کانپلکٹ کشمیر سے جڑی ہوئی یہ ریپورٹ ہے تریز بارے میں بتائیں ہمارے درشکوں کو دیکھیں دھیرے دھیرے یہ چیزیں جو ہے نا ویسٹ کے ساتھ انڈیا جیسے جیسے کلوز ہو رہا ہے تو یہ جو انسٹیچوشنز ہیں جو پوست نائنٹین نائنٹی فائب کے بار ایک انٹرناشنل لیگل آرڈر کو جو کانسٹیچوٹ کیا گیا اور انٹرناشنل اکنومک آرڈر کو جو کانسٹیچوٹ کیا گیا اس میں کچھ انٹرناشنل انسٹیچوشنز بنائے گئے اور وہ جو انٹرناشنل انسٹیچوشنز بنائے گئے تھے وہ بیسکلی ویسٹرن جو انڈرسٹینڈنگ آف دہ ورلڈ آرڈر ہے جو ان کو دنیا سے چاہیے تھا کیونکہ اس کے پہلے تک وہی دنیا پہ رول کر رہے تھے آپ اگر دیکھیں تو یورپ جو ہے وہ دنیا پہ رول کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے حساب سے اپنی سمسیاؤں سے نزاد پانے کے لیے اس کا حل رولنے کے لیے اس طریقے کی انسٹیوشنز بنائی اس میں یونائیٹڈ نیشن ایک پرموک انسٹیوشن ہے اور بھی انسٹیوشنز ہیں جیسے بیٹن ووڈ انسٹیوشن ہو گیا آپ کا آئی ایم ایف ورلڈ بینک پھر آئی ٹیو تھا جو بعد میں ورلڈ بینک کے روپ میں بنا تو یونائیٹڈ نیشن کی جو سب سے اچھی بات تھی یا جو مین کانٹیوشن ہے وہ تھا کہ یونائیٹڈ نیشن وانٹے ٹو پریونٹ اسٹیٹس فرم گئنٹو وار آرم کانفلک دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا ویڈیو پسند ہے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے پی ملیں گا اگلے پی